موسیقی ویلکم بیک ناظرین بعد اس بریک جہاں پر ہم نے بریک سے پہلے اپنا میسیج چھوڑا تھا وہاں سے ہم آگے آغاز کرتے ہیں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کوڑ کے سبب سے جو مرض ہے لوگ اپنے خاندانوں سے اپنے ریلیٹیو سے اپنی کمیونٹی سے جدا ہوتے ہیں روحانی طور پر ایک ایسا کوڑ ہے جو گناہ کا کوڑ ہے اور اس کے سبب سے ہم خدا سے جدا اور دور ہو جاتے ہیں اور اب جب تک وہ کوڑ دور نہ ہو ہم خدا کی قربت اور خدا کی نزدیکی میں نہیں آ سکتے اور اب میرے عزیز بھائی اور بھین جو بات سوچنے کے لیے ہے وہ یہ ہے دو ہزار تیرہ میں میں اور آپ آج سوچیں کہ ہم کس طرح کے کوڑ کے مرض میں مبتلا تھے ہو سکتا ہے وہ نشے کی لانت کا کوڑ ہوا ہو ہو سکتا ہے وہ لڑائیوں اور جھگڑوں کا کوڑ ہوا ہو ہو سکتا ہے وہ بدگوئیوں کا کوڑ ہوا ہو ہو سکتا ہے وہ کسی کی پیٹ پیچھے برائیاں کرنے کا کوڑ ہوا ہو ہو سکتا ہے عیب جوئی اور الزام تراشی یا نہاک باتیں یا تنقید کا کوڑ ہماری زندگی میں پایا جا رہا ہوا ہو شاید بد پرستی کا کوڑ پایا جا رہا ہو شاید سوستی اور ناپروائی کا کوڑ کہ ہم خدا کے گھر اور خدا کے لوگوں سے بھی دور رہے اگر یہی کوڑ ہماری زندگی میں رہا تو میرے عزیز بھائی اور بھین سب سے پہلے تو خدا نہیں چاہتا کہ اس کوڑ سمیت ہم 2014 میں داخل ہوں اور اس کے بعد میں بھی نہیں چاہتا کہ ہم اس طرح کے کوڑ سمیت 2014 میں داخل ہو جائے 2013 2013 ہم نے ویسے گزار دیا اور اب 2014 کے بالکل آغاز میں ہم ہیں اگر 2013 میں ہم نے اپنا جیون تبدیل نہیں کیا اپنی ان کمزوریوں اور اس طرح کے کوڑ سے ہم اپنے دامن چھوڑا نہیں پائے تو پھر اب 2014 میں ایسے داخل نہ ہوں ہم نے زندگی گما دی ہے 2013 گما دیا ہے اب 2014 کا آغاز نیا سال ہے اور ایک نئے اہد کے ساتھ ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی زبردست بات ہوگی گزرے کل ایک بہن جو مسیح خداون کو نہیں جانتی تھی اس نے مسیح یسو کو جانا اور اس نے کہا کہ بل اس کے کہ 2013 کا اینڈ ہو مجھے پانی کا مبتسمہ بھی دیا جائے ایک اور نوجوان جس کا نام میں نہیں نوم ہے اس نے مسیح یسو کو اپنا دل دیا اور اس نے کہا کہ بل اس کے کہ اس سال کا اینڈ ہو مجھے پانی کا مبتسمہ دیجئے اور ابھی تیس تاریخ کو میں ان کو یعنی گزرے سال کے این پر یعنی 2013 کے این پر میں پانی کے مبتسمہ سے بھی ان کو گزارنے کو ہوں اور اس کے بعد میں ان کو یہ درس دوں گا کہ پانی کا مبتسمہ بھی کافی نہیں ہے جب تک آپ اپنے آپ کو بدلے نہ اپنی سوچوں کو نہ بدلے اپنے خیالوں کو نہ بدلے اپنی نیتوں کو نہ بدلے اپنے ارادوں کو نہ بدلے اس وقت تک پانی کا مبتسمہ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا اس لیے میری عزیز بھائی اور بھین میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اگر مصرف کی طرح مصرف بیٹے کی طرح 2013 میں سب کچھ گواں بیٹھے ہیں اپنے روپیہ پیسہ جوہے میں اڑا دیا ہے اپنے روپیہ پیسہ عیش پرستی میں گواں دیا ہے سب کچھ پانی کی طرح بھائے گیا ہے اور اب خالی ہاتھ ہیں آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو 2013 کے اینڈ پر مصرف تو اس دھانے پر پہنچ چکا ہے جہاں اب تو بھلیاں کھائے اس لیے کہ قبل اس کے کے اب 2013 کی رات آئے اور 2014 کا سورج تلو ہو ضروری ہے کہ اپنے آپ کو پھر سے واپس اپنے باپ کے گھر کی طرف لا واپس آجاں دنیا کی بھیڑ میں تو کیوں کھو رہا ہے اس سے تجھے کچھ نہیں ملے گا خدا تجھے بلاتا ہے اور تجھے کہتا ہے تو میرے پاس آ تاکہ میں تجھے عبدی جیمن دوں اور میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ اس 2014 کے آغاز میں اپنے آپ کو مکمل طور پر خداون کے ہاتھوں میں دیں شاید آپ کا گناہ آپ خود سمجھتے ہوں بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا گناہ بھی ہے شاید اس کی کوئی معافی نہیں ہو لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بائبل کے زمانے میں دیگر تمام امراض کی شفاہ تھی لیکن کور جیسے موزی مرض کی نہیں تھی کوری دور رہتے تھے اور جب اس کوری نے دیکھ لیا کہ کوئی ہے جو میرے کور کو پاک اور ساف کر سکتا ہے تو وہ اس کے پاس گیا یعنی خداون یسو مسیح کے پاس اور خداون یسو مسیح کو آ کر کہتا ہے کہ مجھے شفاہ دیجئے اور یسو مسیح نے اس شخص سے کہا اس شخص سے کہا تو پاک اور ساف ہو جا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یسو مجھے پاک اور ساف کر سکتا ہے میرے عزیز بھائی اور بہن شاید تجھے یوں نظر آئے کہ میں بہت پاپی ہوں میرے گناہ بہت زیادہ ہے وہ کسی طرح سے بھی دھول نہیں سکتے ان کی کوئی معافی نہیں ہو سکتی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں شاید دنیا والے آپ کو معاف نہ کریں آپ نے بہت کچھ کیا ہو دنیا والے آپ کو معاف نہیں کریں گے لیکن کوئی ہے جو اپنے بازو کھول کر آپ کو بھلاتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس آجا میں تجھے قبول کرنے کے لئے تیار ہوں اس کے پاس آپ کے لئے عجر ہے اس کے پاس سنگوٹھی ہے اس کے پاس سفید پوشاک ہے جو وہ آپ کو پہنانا چاہتا ہے وہ آپ کو عبدی جیون دینا چاہتا ہے وہ آپ کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے حیاتِ عبدی دینا چاہتا ہے فرچ والے تجھے عرچ والا بنانا چاہتا ہے گمشدہ تجھے واپس لانا چاہتا ہے کوڑی تجھے اپنے خاندان میں اپنی برادری میں اپنی کمیونٹی میں لانا چاہتا ہے ڈاؤن ڈیلے یہ وقت ہے کہ اپنے آپ کو خداون کے ہاتھوں میں سوب دیں کہ بل اس کے کے زیادہ دیر ہو جائے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیا ہی خوبصورت بات ہوگی کہ آج اس میسیج کی وجہ سے گزرے کال جو آپ نے میسیج سنا اس کے سبب سے اور آج اس میسیج کے سبب سے آپ مکمل طور پر اپنے مند میں ٹوٹ جائیں اور آپ جانے کہ یہ پیغام میرے لیے ہے خدا مجھ سے کہہ رہا ہے چھوڑ سب کچھ اور اپنا آپ مجھے دے دے اور کاش کہ اس میسیج کے وسیلہ سے آپ اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں دے دیں تاکہ جب کبھی آئندہ اس دو ہزار چودہ میں میں آپ سے ملوں آپ مجھے ملیں تو آپ یہ گوائی دیں کہ میں نے گوائی ٹیلی ویجن سے یہ ایک میسیج سنا تھا اور اس میسیج کے وسیلہ سے میں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر خداون کے ہاتھوں میں سوک دیا میرے عزیز بھائی اور بہن شاید یہی میسیج تیری زندگی میں انقلاب اور تبدیلی کا سبب ہو سکتا ہے ابھی موقع ہے کہ اپنے آپ کو اس کے سپرد کر اور اس کو کہہ خداون میری زندگی میں کام کر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب آپ جس طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے یسو مسیح کو اپنے شخصی نجات نہندہ کے طور پر قبول کریں گے وہ ابھی ابھی آپ کو معاف کرے گا ابھی اور وہ آپ کو حیات نو بخشے گا سارا گناہ کا کور یسو کے نام سے جاتا رہے گا اور وہ آپ کی زندگی میں انقلاب اور تبدیلی لائے گا اس لیے موقع ہے کہ ابھی اسی وقت ہم خداون کے حضور جھکیں اور خداون سے کہیں خداون میری زندگی میں تبدیلی لائے انقلاب لائے مجھے بدل مجھے تبدیل کر میری سوچ کو بدل میرے خیال کو بدل اور یقیناً وہ ایسا کرنے کے لیے تیار ہے کہ آپ چاہتے ہیں میں آپ کے لیے دعا کروں میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے سر خداون کے حضور جھکا لیں انتہائی آجزی اور انکساری کے ساتھ تاکہ خداون آپ کی زندگی میں تعم کرے آپ آجز اور انکسار ہو کر اپنا دل خداون کے حضور انڈیل لیں میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں قادر مطلق آسمانی باپ دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تُو نہیں چاہتا کہ کوڑھی صدا اپنے گھر سے دور رہے اور نہ ہی میرے اس بھائی اور میری اس بہن سے تُو چاہتا تھا کہ وہ تُو سے صدا دور رہے تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ گزرے کل اور آج کے پیغام کے وسیلہ سے تُو نے اپنے لوگوں پر ظاہر کیا کہ 2013 کا انڈ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں سونپ نہ دوں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اپنے اس بھائی کے لیے اس نوجوان بہن کے لیے اس بیٹے کے لیے اس بزرگ اور بزرگا کے لیے جو اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں یسو کے نام سے ان کی زندگی میں تبدیل ہی آ جائے یسو کے نام سے ان کی تمام طرح کی کوڑ کی مرد جاتی رہے ہر طرح کے گناہ کا کوڑ نفرت اور قدورت کا کوڑ عیب جوئیو کا کوڑ تنقید کی روح کا کوڑ کرز اور مرض کا کوڑ یسو مسی ناصری کے نام سے ہمیشہ کے لیے جاتا رہے اور خداون تیری حضوری میں دعا کرتا ہوں آج کے بعد ان کے جیون کو چار چاند لگا آج کے بعد وہ تیرے لیے جینے والے ہوں اور تیرا نام ان کے وسیلہ سے عزت اور جلال پاتا ہوا نظر آئے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تُو اپنے لوگوں کو پیار کرتا ہے اور اپنے نام کو جلال دیتا ہے سارا جلال تجھے مل جائے ہماری آج کی اس دعا کو سن اور قبول کر خداون یسو مسیح کا نام لے کر ہم یہ دعا مانگتے ہیں آمین ناظرین میں آج آپ کی خدمت میں ٹو تھاؤزن فوٹین کا یہ نیا سال آپ کو مبارک کہتا ہوں اور میں آپ سے درخواست کروں گا ہم گواہی ٹیلی ویجن کے ٹیم کو آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے اور اگر آپ کو خدا خاص بوجھ بخشتا ہے کہ فنانشالی مالی طور پر ہمارے اس گواہی ٹیلی ویجن کے لیے کچھ کریں تو آپ سکرین پر ہمارے نمبر آپ کو نظر آ رہے ہیں ان نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ کا ایک پیسہ بھی ضائع نہیں جائے گا یہ خدا کے کلام کو وسط دینے بڑھانے اور دوسرے لوگوں تک لے جانے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرے گا ہم آپ کے لیے دعا کریں گے اگر آپ کی کوئی دعا یا درخواست ہو یا کچھ کہنا چاہتے ہوں تو بھی آپ ضرور ہمیں لکھیں سکرین پر ہمارا فون نمبر اور بقاعدہ ہماری ایمیل اور ویب سائٹ نظر آ رہی ہے ہماری دعا ہے خداون آپ کو اور آپ کے پورے گھرانے کو برکت دے آپ دیکھتے رہیے پروگرام چراغرہ صرف گواہی ٹیلیویجن پر موسیقی 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 موسیقی